حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر تیرہ سے پندرہ پیون لگے ہوئے ہیں آٹھا گون رہی ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں یہ سب کرتے ہوئے اور ہمارے نبی ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے آنکھوں میں آنسو آ گیا رسول اللہ سے حضرت عائشہ نے میرے خیال میں پوچھا جب بھی حضرت فاطمہ آتی ہے تم دروازے پر جاتے ہو کس طرح کا تمہارا پیار ہے ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ میں کیوں فاطمہ کو اتنا پیار کرتا ہوں تو تم بھی اس کو اتنا چاہنے لگو انڈیپینڈنٹ آف دے ورلڈ دنیا سے بے نیاز اگر مدر آف دے فادر کہا گیا ہے تو کسی وجہ سے کہا گیا ہے نا یہ ساتھویں صدی کے مکہ کی کہانی ہے اس وقت کا مکہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے چند ارجن گھروں کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں قریش رہتے تھے عرب کا دل بہت بڑا تھا لیکن اتنے بڑے دلوں میں بیٹیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھے حکارت سے دیکھا جاتا تھا ان کو چھپا کے رکھتے تھے کبھی کبھی تو مٹی تلے چھپا دیتے تھے اس ہی مکہ میں ایک گھرانہ تھا جن کے پاس سب کچھ تھا بڑا کاروبار، دولت، چورت، حسب نصب سب کچھ تھا بس ایک بیٹا نہیں تھا ان کے حاسدین انہیں اسی بات کا تانہ دیتے تھے دو بیٹے ہوئے ان کے لیکن وہ زندہ نہ رہ سکے اور پھر ایک اور بیٹی ہو گئی بس پھر کیا تھا دشمنوں کے تانے شروع ہو گئے یہ تو بے نشان ہو گیا اب اس کا کام آگے کون چلائے گا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس چوتھی بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کیسا وارث دے رہے ہیں قیامت تک تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ان کا نام لیا جائے گا اور جنت میں بھی تمام عورتوں کی یہ سردار ہوں گی نامِ بطول سنتے ہی تازیم سے اٹھو ایسے بھی ادا کرو سنت رسول کی اور زہنب اتنی پیاری پرسنیلٹی کی بات ہم اکیلے کیوں کریں that's why today we have Risham Nakwee an influencer and marketeer with us today welcome to the podcast Risham thank you so much اور welcome آپ کرتو رہی ہیں لیکن میرے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں آکے اسی ہسی کے بارے میں آپے آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں بلکل جزاک اللہ Risham for being with us today اور اندید میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کریں زہنب یمنا میں تو ان کے نام سے ہی شروع کریں ان کے تو نام ہی اتنے پیارے اور اتنے ٹائٹلز ان کے پیارے ہیں مجھے تو بطول نام ہی اتنا خوبصورت اور اس کا مطلب کتنا پیار ہے نا انڈیپینڈنٹ آف دا ورلڈ دنیا سے بے نیاز بلکل بلکل اور جیسے آپ اور میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ایک چہرے پہ مسکراہت آرہی ہے یہ جو حب ہے یہ جو محبت ہے یہ دل سے نکلتی ہے اور یہ جب آپ ان کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہو نا from the very start جو بلکل وہ چھوٹیز ہی تھی اور کیسے she was just six year old جب حضرت ختیجہ علیہ السلام شی پاسٹ ہو گئی تو وہ سوچ کے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر ذمہ داری پڑھنے کی باتی ہے جب آپ کی ماں آرہا ہے آپ کے سر پہ اور جو پرابلم اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے جتنا ان کو اپریشن یا ان کو بہت سارا مخالفت تو چل رہی تھی اس ٹائم پہ ایکسپٹ کرنا بہت مشکل تھا لوگوں کے لئے اسلام کو بھی تو جیسے وہ بیٹی ماں بن کے اپنے والد صاحب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی جب وہ کہیں سے بھی آتے تھے کچھ ان کے اوپر زخم ہوتے تھے تو وہ کیسے ماں کی طرح ان کو پیار کرتی تھی اور صاحب چھوٹی سی عمر میں بہت wisdom آ گیا بالکل اور کبھی ان کا نام امی ابیحہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ mother of the father کیونکہ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ ان کو تکلیف تھی رنج تھا غم تھا اور حضرت فاطمہ نے ہی ان کی اس طرح ٹیک کر کی آفٹر حضرت خدیجہ بالکل اور امیجن کر رہی ہوں میں کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ جب ان کے اوپر اوجری اور اس طرح کی چیزیں ہمارے رسول کے اوپر پھیکتے تھے لوگ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جو صاف کر رہی ہیں مطلب میں امیجن کر رہی ہوں کہ چھوٹی سی بچی ہے اس کے ہاتھوں میں کتنی جان ہوتی ہے اور وہ ایک ایسے جب وہ پیدا ہوئی جب وہ اس دنیا میں آئی انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ میرے پیرنٹس اس دنیا میں ایک بہت بڑا پرپس ہے ان کا بالکل اور وہ اپنے فادر کے ساتھ جا رہی ہیں بھار اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے اببہ کس طرح سے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں اور مطلب ان کا بچپن اتنا ایک انٹینس اور ان کی اببرنگنگ بھی اسی میں ہی ہو رہی ہے اور پھر جو ان کی ایک تو اپنے گھر سے بے گھر ہونا اپنے گھر کو ابینڈن کرنا پھر آپ نے کہا لوزیں گا پیرنٹ ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ بہت ٹروماتک چیز ہوتی ہے اگر میں تھوڑا سا واپس ہوں تو مجھے بات کر رہی ہو کہ وہ چھوٹی سی تھی اور لوگ ان پہ اوجری اور وہ نجاست پھیک دے دیتا اگر تم واقعی میں اگر ہم بیٹھ کے امیجن کریں کہ آپ کے والد وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مخالفین ہیں آپ کے والد کے دشمن ہیں اور وہ تمام مخالفین آپ کے والد کے اگنس پلوٹ کر رہے ہیں تو ایز اینگ چائلڈ میں اگر اپنے اوپر رکھ کے سوچوں تو میرے لئے کتنا ٹروماتک ہوگا کہ میرے لئے کتنا میں خوف زدہ ہوں گی اور پھر میں دیکھوں میں اپنے فادر کو اس ابیوز ابیوز ہوتے ہوئے تو بہت بچے ہوں گے جو ڈر جائیں گے خوف کھائیں گے گھبرا جاتے ہیں سہم چاہتے ہیں ہم لوگ یا ہمارے بچے سہم جائیں ایسے اور ہم بھی ان کو دور رکھنے کی کوشش کریں یہ بہت امپورٹن فاکٹر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے اکثر ایسے کوئی سیچویشن آتی ہے کوئی بلکھلات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بچے نہ سامنے آئے ہیں بچے تم جاؤ لیکن یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے as parents as mothers as fathers کہ ہر چیز سے بچوں کو الوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں اپنے دین سے سیکھنا ہے کہ کیسے بچوں کو اگر آپ انوال رکھو گے and have to live in the present جو حالات ہیں واقعات ہیں ان سے ڈیل کرنا ایسی تو سیکھیں گے وہ absolutely چاہے وہ کسی طرح کبھی crisis ہو آپ کو بچوں کو aware رکھنا چاہیے اگر mother of the father کہا گیا ہے تو کسی وجہ سے کہا گیا ہے ان کو ویسے take care انہوں نے کی ہوگی تو رسول اللہ سے حضرت عائشہ نے میرے خیال میں پوچھا کہ جیسے بھی جب بھی حضرت فاطمہ آتی ہے تم دروازے پہ جاتے کس طرح کا تمہارا پیار ہے ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ میں کیوں فاطمہ کو اتنا پیار کرتا ہوں تو تم بھی اس کو اتنا چاہنے لگو لیکن ظاہر ایک والد کا پیار اور وہ بھی رسول اللہ کا بی بی فاطمہ کے لیے پیار کوئی سمجھ نہیں سکتا لیکن ہم اس سے مثال ضرور لے اور ہمارے نبی ایک تو پیار ایک تو پیار ہو گیا پھر ایک honor ان کے لیے قریش کے لیڈرز ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی ان سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کو explain کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک نیا مذہب ہے حضرت فاطمہ اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئے اور یہ عرب کی بات ہے ابھی ہم بات کہہ رہے تھے کہ کون سا عرب کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ حضرت فاطمہ ہے اور جہاں پہ وہ ایک ہی ایک ہی سانس میں قریش کے لیڈرز سے بات کر رہے ہیں اس ہی سانس میں حضرت فاطمہ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ فاطمہ دیکھو یہ مذہب ہے تم اپنے اون پہ ہو اپنے فرائض انجام دینے اور فاطمہ نوٹ کر رہی ہیں اور زینب اس سے تم دیکھو کہ involvement کہ اس زمانے میں بیٹیوں کی کیا importance حضور نے ایک سٹینڈرڈ سائٹ کیا اور پھر ان کو involve کرنا کہ like she's nothing less اب کیا اگر میں دیکھوں مرد حضرات کی gatherings ہوتی ہیں یا husbands ہیں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یجدی خواتین کو کچھ سرٹن ٹاپک سے ہٹا دیا جاتا ہے like politics ہے یا دوسری چیزیں ہیں کہ بھئی یہ آپ کا فوٹے نہیں ہے یا آپ اس پہ بات نہیں کر سکتی یہ مردوں کی ٹاک ہیں بس خواتین کو بچوں لوڈ ڈائپر اس چیز پہ رسٹرکٹ کر دیا ہے بالکل اور ایک تو یہ چیز تھی کہ ان کو امپاورمنٹ ہو رہی تھی ان کو امپاور کیا ہمارے نبی نے اور ایک وہ انہوں نے ان کے اببرنگنگ تو سٹارٹ چائلڈھوڈ ہی ان کا اس طرح سے ہوا ایک اور چیز جو حضرت فاتمہ کی لائف میں میں نے دیکھی جو مجھے ایسا فیل ہوا ان کو خود بھی پتا تھا کہ وہ فاتمہ ہیں میں زہرا ہوں ان کو پتا تھے یہ بات ایک چھوٹی سی بچی اپنا گھر ابینڈن ہوتا ہے شی لوسز ہر مہدر ان دن شی مائیگریٹنگ تو مدینہ لیکن ان کا انتھوزیازم ہے کہ میں نے اپنے اببہ کا مشن لے کے چلنا ہے آگے میں بیٹی ہوں اور میں فاتمہ رضی اللہ تعالیٰ میں ہوں اور بیٹی کسی کم کوئی کم تر چیز نہیں کسی کم نہیں ہوں اور اس سے کہتا ہے وہ دیڈکیشن اور وہ لب فور اسلام وہ حضور نے جو انہوں نے انسٹل کیا وہی نا اس پیرنس ہمارا یہ جوب ہے کہ ہم وہ چیز انڈرسٹانڈ کریں کہ ہمارا اس پیرنس کیا رول ہے کہ بیٹیوں کو بچوں کو کیسے انسٹل کرنی ہے دین کی ویلیوز اور کس طرح کس حد تک امپاور کرنا ہے ہمیں اور رول مارل پیرنٹنگ یہی تو ہے کہ جو ہم کریں گے ہمارے بچے وہی فالو کریں گے تو جیسے اگر ہم ابھی دیکھیں تو رسول اللہ نے جو حضرت فاطمہ کو سکھایا وہی انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا جس کی وجہ سے آج تک اسلام چل رہا ہے so it carries on from one generation to the other مجھے ایک دم سے وہ واقعہ یاد آیا کہ ہمارے نبی جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے ان کو ملتے تھے پیار کرتے تھے بارن ماشاءاللہ سے ایک تو اتنا خوبصورت پھر اپنی وائیس کے پاس جاتے تھے تو ایک دن ایسا ہی ہوا وہ سفر سے واپس آیا سب سے فاطمہ کے پاس گئے تو سب سے فاطمہ انہیں دیکھا تو چہرے پہ ان کی تھکاوٹ اور کپڑے بھی پرانے لگ رہے ہیں دھول مٹی تو انہیں ان کا دل بھر گیا ایک دم سے تو انہیں رونا شروع ہو گئے تو انہیں جا کے ٹائٹلی ان کو پیار کیا اور گلے لگایا اور وہ ہی تو انہیں نے بولا کیوں رو رہی ہے فاطمہ تو انہیں نے کہا کہ یہ تھکاوٹ مجھ سے دیکھ ہی نہیں جا رہی کہ آپ کو اس سفر نے کتنا تھکا دیا ہے اور آپ کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ذمہ داری ہے نا اور تم دیکھنا ہم مل کے اسلام کو دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلائیں گے اور اس چیز میں جو سب سے دا میں نے ایک چیز جو مجھے بہت دل کو لگی وہ یہ تھی کہ وہ رو رہی ہیں ہمارے نبیرن کا دیکھو ہم اس کو چاروں کونوں میں پھیلائیں گے اور وہ اس کو اتنے گریس فول انہوں نے اس چیز کو پک کیا یعنی ایک اموشنل انٹیلیجنس ہے نا دلکل سمٹیمز ایسا ہوتے کہ ہم کیونکہ چھوٹے بچوں سے ہم ایک تو ایکسپیکٹ نہیں کرے لیکن بچوں کے سمٹیمز اتنی اموشنل کیپیبیلیٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی سٹرونگ میسیجن کو اس طرح سے گرسپ لیکن اگین فاتمہ 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 رزیلا تالہ کہ ہم ویسٹن جو دیفرن پرسنالیٹیز یا سیلیبریٹیز ان سے انفلوینس ہوتے ہیں تو آجھل جسے فیمنیزم کی اور امپاورمنٹ کی بہت بات ہو رہی ہے تو اس میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں سپیشلی بی بی اینگ hardships ہم لوگ یہ کہتے ہیں ایچھا نہیں ہمارے لائت سے ہوں باطھ بچھ الفہ how can you forget کہ آپ کے اسلام کی اندر بھی امپاورد تھی ساری کami citrud چاہے وہ حضرت خطیجہ ہوں وہ انٹریپرنور تھی چاہے وہ ہزرت فاتمہ ہوں مطلب آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے لیکن پھر بھی انہوں نے ریلیشنز کو لے کے چلی اپنے والد سے لے کے اپنے شوہر سے لے کے کتنی خدمت کتنا پیار کتنی افیکشن شو کی امپاورد کا مطلب بھی بلکل نہیں ہے کہ آپ کسی کی ویلیو کرنا کسی کی قدر کرنا یا کسی کی عزت کرنا چھوڑے بلکل اور جو ایک ہوتے ہیں کہ ایک تو امپاورد تھی دوسرا شیئیوز تو شو اپ فور پیپل جیسے ایک ایک یہودی فاملی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو ان کی فاملی ان کے خاندان والوں نے ان کو اباندن کر دیا تو ایک کپل ہی تھا وہ ان دن ان کی وائف کا انتقال ہو گیا تو سب نے ان کے جو یہودی ریلیٹیف سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے فیونرل میں حضرت فاتمہ کو آئیڈیا ہو گیا کہ اچھو اس طرح سے ہے اور فیونرل کے لیے ان کو غسل وغیرہ دینا ہے and then she went and she did جو سارے فائنل رائٹس تھی انہوں نے وہ پورے کیے مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ رائٹس کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں آپ امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے you are showing up she believed in action بالکل نہ صرف لوگوں کے لیے اپنے لیے بھی she was vocal till the end ان کی پوری کوشش جائی تھی کہ جو حقوق ہیں جو کہ ان کے جو چیز وہ deserve کرتی ہیں اس کے لیے وہ بات کریں اور I think وہی والی بات پچھپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے اندر ڈالی تھی اور یہی والی جو upbringing ہے نا وہی حضرت خدیجہ اور حضور کی upbringing ہو تو پھر فاتمہ فاتمہ ہی ہے محبت کی ایک داستان ہے absolutely محبت اور حضرت اور پھر ظاہر ایک تنگ دستی تھی financial constraints تھے فاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ہمارے نبی نے بھی ایک اتنی سیمپل سی لائف گزاری اور ایک دن وہ انہوں نے بریڈ بیک کی حضرت فاتمہ نے اور وہ ہمارے نبی کے لئے لے کرنائی تو انہوں نے کہا کیا ہے فاتمہ کہ میں نے آج بنایا تھا آٹا بھی گوندا تھا تو بریڈ بھی بنائی تھی تو آپ کے لئے لے آئی میں تو پتے میں ایک دن کے بعد آج یہ پہلا کھانا ہے میرا جو میں کھا رہا ہوں تو وہ ایک دم بھی کوئی تیری ہو گئے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اتنے دنوں کے بعد کچھ بنایا تھا اور مجھے تنی گلٹ ہو رہی تھی کہ میں کیلے کیسے کھاؤں اس کو اور دوسرہ وہ شوئنگ اپ پالی جو تم بات کر رہے ہوں دیکھو نا ایمپتی بھی ہے کہ شیز ریالائزنگ دیس اور شوئنگ اپ میں ہے کہ حضور جب بھی سفر سے آتے تھے یا ٹراول کر کے آتے تھے تو شیوز تو میک ان افرد کہ حضور کی کوئی پسندیدہ چیز وہ ان کے لئے کوک کر کے رکھیں تو تو it's like showing up for your father being there for him امی ابیہ کا رول exactly sahی مانوں میں وہ ادا کرنا یہ چھوٹے چھوٹے ان کی زندگی سے جیسٹر ہیں جو ہم بہت کیجولی بات کر کے اگنور کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم ان پر ہور کریں تو this shows the kind of person she was even when she got married she was just i think under 15 یا 15 ہی تھی چھوٹیں اس سے بھی چھوٹیں تھی بالکل اس سے بھی چھوٹیں تھی اگر ہم marriage پہ آئیں تو the marriage proposal اور جس طرح مطلب جن کو چوز کیا گیا ان کے لئے وہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں جنت پہ یہ برستہ بنا تھا یہ وہ والا حساب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت علی یا حضرت علی is the great match for you and فاطمہ is the perfect wife for you حضرت علی کو like you said that this was a match made in heaven حضرت جبریل یہ وحی حضور کے پاس یہ پیغام یہ acknowledgement یہ acceptance لے کر آئے تھے کہ یہ رشتہ اللہ کو منظور ہے لیکن اس سے پہلے حضرت عبو بکر اور حضرت عمر کا بھی رشتہ آیا حضرت فاطمہ لیکن حضور کی آپ یہاں ایک father کا role میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے حضرت علی کو yes یا نو نہیں بولا حضرت عبو بکر آیا انکار ہو گیا حضرت عمر آیا انکار ہو گیا حضرت علی جب آئے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ he did not say yes and no and then he went to حضرت فاطمہ اور ان کی permission seek کی دیکھیں اب یہ کہا چاہتا ہے کہ بیٹیوں کو پوچھنے کی اب کافی گھروں میں ابھی بھی یہ باتیں کہ ریشم آئے ہی done ہے everything لیکن yet جب تب فاطمہ نہیں بولے گی یہ رسول اللہ کے کچھ چیزیں actions میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی کیوں گی اب یہ پہنچی ہے تو ہم یہ بات ہمارے دسکس کر رہے ہیں we're discussing so that it can be carried out from one generation to the other وہ ہی کہ اپنی بیٹیوں سے رضا مندی لے ان سے بات کریں ان کے اوپر کوئی چیز آپ مسلط نہ کریں بلکل اور حضرت علی کے بھی فائنانچلی اتنی strong نہیں تھی وہ اتنی stable نہیں تھی اور حضرت فاطمہ کی اتنی کیا بولوں میں اتنی strong ایک اٹریبیوٹ تھی نا یہ materialistic تو تھی وہ بطول تھی نا بلکل افوڈبلیٹی کر سکتے تھے بلکل کرنے ہونے کے باوجود سب کچھ they chose not to be extravagant یا کوئی لگشیریس جو ہم لوگ ابھی فائنانچل constraints کی بھی ایک تو بات کہہ رہے تھے ان کی شادی ہوئی پھر مطلب حضرت فاطمہ کی تو لائف اس طرح سے ہے نا کہ پہلے first half اپنے father کا mission support ان کی پوری ہے and then اپنے husband کے ساتھ devotion اور پھر ان کی support ان کی تو پوری زندگی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسی میں ہی وقف کر دی اور ان کا جو ایمان کا لیول شادی کے بعد ہمارے نبی ان کے گھر گئے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا ہمیں پتہ ہی ہے کہ اتنی سمپل سی ان کی لائف تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پہ تیرہ سے پندرہ پیون لگے ہوئے ہیں پرانے کپڑے ہیں وہ آٹا گون رہی ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں یہ سب کرتے ہوئے اور ہمارے نبی ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آسو آگیا اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہ وہ اللہ کے ذکر میں گم ہے اور وہ شکر کر رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا شادی کے ٹائم کی طرف دوبارہ واپس ہوں زینب تم ابھی جو بات کر رہی تھی کہ جب رشتہ آیا تھا حضرت علی کا اور ایکسیپٹ ہو گیا اور جب شادی کا ٹائم آیا نکاح کا وقت تو مطلب حضرت علی کے پاس گھر نہیں تھا اپنا انہوں نے رینٹ پہ کسی سے حضور نے کہا کہ بھئی آپ کو لینا پڑے گا آپ دلہ ناری ہے گھر میں تو وہ ایک رینٹیڈ ہاؤس میں وہ رہتے تھے حضرت علی اور گھر کی یہ حالت تھی اس قسمہ پورسی کا عالم تھا کہ اسمہ بنت اوویس اور امہ احمد تھی وہ حضرت علی کے گھر گئیں اور فلور کو لیول کیا جا کے مطلب پیچز بھرے کہ آڑا ٹیڑا اونچا نیچا فرش ہے اور رسول اللہ کے بلکل سامنے انہوں نے بنوایا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس اپنے بیٹی کو اپنے پاس آج کل بھی ہوتا ہے بہت دل کرتا ہے والد صاحب کا اور والدین کا کہ اپنی بیٹی کو سامنے کہیں تو وہ دیکھیں ان کے اتنا تھا کہ وہ خوش ہوئے کہ میرے سامنے کا مسکم رہتی ہیں میں ان کو مل سکوں گا ان سے بات کر سکوں گا بلکل ہم بات کریں نا حضرت علی و حضرت فاطمہ رسیلہ تعالیٰ عنہ کے ریلیشنشپ کی دونوں میں جو ایک چیز بہت کومن تھی بہت انتھوزیازم تھا ان کا سنت کو پریکٹس کرنے بلکل اسلام کے پھر وہ چینج ہو جاتے تھے کیونکہ اسلام اسلام آ رہا تھا تو وہ یہ چینج ہو گیا اب یہ ہو گیا اس میں یہ رولنگ آ گیا اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے کہیں سے قربانی کا گوشت آیا تھا حضرت فاطمہ نے اس کو پکایا اور پھر اس کو سرف کیا حضرت علی نے ایکسکیوز کر لیا کہ یہ تو ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ اس وقتہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ نہیں کھا سکتے تو انہوں نے کہا میں نے کنفرم کر لیا ہے یہ ہم کنزیوم کر سکتے ہیں اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اگر میں شادی کی بھی بات کروں تو نکہ کے ٹائم بھی حضرت حضرت نے خود ان کا نکہ پڑھایا اور حضرت حضرت انہوں نے حضرت آئیشہ کو اور امہ حبیبہ کو بھیجا کہ اس کو دلہن بناو مطبعہ بھیجا انہوں نے فادر بھیجا ہمارے بھیجا بھیجا انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھئی اس کو دلہن بناو اور علی تمہیں پاس کیا ہے کتنا ہے ولیمہ کا بندوبست کرو تم اور میٹھا بنوا رہے ہیں کھلا رہے ہیں حضرت حضرت کی حضرت فادر میں دیکھتی ہوں کہ جو ایک بیٹی کے ساتھ جو بانڈ ہے it shows in different aspects of حضرت فاطمہ's life کہ how involved he was اور جو ایک father-daughter کا relationship ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ان کا relationship شو ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے لئے ویسے تو ہوگی لیکن اور بڑھ گئی کیونکہ سورہ کاؤسر اگر اگر ہم لوگ اس کے literal meaning میں جائیں تو وہ اسی لئے اتری ہے کہ through حضرت فاطمہ علیہ السلام جو ہے وہ generation چلے گی رسول اللہ کی یہ مطلب بڑا ایک rare بات کوئی کرتا نہیں ہے کہ بیٹی ہے کھالی تو اچھا you should be happy but اگر آپ literally اسلام کو سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو follow کریں تو بیٹی کے through ہی generation ان کی چلے انہوں سے ہی ان کا نام چل رہا اور ہم لوگ یہاں بہت کے یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو پہلی بیٹی ہو دوسری بیٹی ہو اس پہ الحمدللہ اور شکر کہنے لگ جائیں تو کتی خوبصورت زندگی ہو جائیں آپ کے واقعی مسئلے بہت سارے جو ہم لوگوں نے خود بنائے میں کہ بیٹے سے چلے گی نسل اور بیٹا نہیں ہوگا تو جنیریشن کون چلائے گا یہ بات بالکل ختم ہو جائے اور ایک اور چیز ایک ہیزیٹنسی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایک خاتون کے ساتھ اسوسییٹ ہونا اس کی اونر کو اس کو بھی ایک بڑی ہیزیٹنسی ہے اب 2023 ہے اب 2023 ہے حضرت علی کے اتنی نیریشن ہیں حضرت علی کا ایک مقام ہے ان کے بارے میں کتنی بات کریں ہم لیکن جب بھی کچھ نیریشن میں دو سے تین پوائنٹس جو ان کے ورچیوز کے بارے میں ان میں سے ایک ہمیشہ جاتا ہے کہ ہی وز مارڈ حضرت فاتمہ خود مطلب ہے حضرت علی کا بیانہ حضرت علی کو آئی ہوتے ہیں حضرت فاتمہ کیا حضرت فاتمہ کیا انکہ ایک سوٹ پوچھا کہ حضرت فاتمہ میں یہ لدائی ہوئی ہے کچھ انبان ہوئی ہے انہوں نے پوچھا کہ ذو ایک لئے یہ جوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ تو شوار کا ایتنی حضرت علی کا فتح Product خوبصہ نے کہا کہ کہ پھر وہ مسجد گئے اور وہاں پہ انہوں نے حضرت Ali کو دیکھا کہ وہ مٹی میں لیتے ہیں اور ان کے ڈسٹ لگی بھی ہے تو بڑے کیجولی حضور گئے اور انہوں نے کہا ابو تراب یعنی کہ you know the prince of mud اور مد لگی بھی ہے تمہارے اور تم اٹھ جاؤ مدب he just had this personal relationship with him وہ بیچ میں وہ چیز نہیں آئی کہ you know تو میری بیٹی کے شوہر when you're not treating her well یا جو بھی بجا تھی اتنے پیار سے انہوں نے اس کو ہندل کیا اور لے کر آئے اور گھر آکے بھی اتنا کیوٹ جیسچر کہ وہ لیٹ گئے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے سینے پہ حضرت علی کا ان کے ہاتھ پہ اور پھر اپنا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ پہ and he said کہ کچھ نہیں پوچھ رہے کیوں لڑائی ہوئی کیا ہوا تمہاری سنو اس کی سنو he just said کہ کہ دو کہ آج سے ہماری صلاح ہوئی اور لڑائی ختم that is such a cute جیسچر کہ مجھے میں تو سوچتی ہوں کہ یار تو ہم سوچو کوئی سسر آئے اور وہ دونوں cute newlywed couple کا ہاتھ جوڑے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم سمجھ لیں اور ہم ایسی پرسنالٹیز کا ان کی لائف ان کے جیسے آپ کو پتا ہے سرمنز ہیں حضرت علی کے بہت سارے نہجل بلاغہ پوری ان کے اوپر لکھی اگر ہم ان پر ڈیٹیلز میں جا کے ان کی سینگز اور یہ سب چیزیں پڑھیں تو ہمیں بتا لگے کیوں رسول اللہ اپنی افرٹ کرتے تھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علی کے اور حضرت علی کے ریلیشنشپ کے لئے اور کیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ افرٹ کرتے تھے تاکہ ان کا ریلیشنشپ ایک ایسا ریلیشنشپ ایک زیمپری ہو کہ for generations to follow we should go back to the text we should go back to the text اور ہم پڑھی اخلاقیات سیکھ رہے how to be a good father how to be a good son how to be a good داماد how to be a good daughter ان تینوں کی اگر ہم triangle دیکھیں تو ان تینوں کی سٹوری سے ہمیں بہت اخلاقیات کے چپٹرز کھلتے ہیں بالکل ابھی ہم لوگ پریشر اس کی بات کہ رہے تھے کہ انہوں نے اس چیز کا پریشر نہیں لیا کہ یہ میرے سسر ہیں حضرت فاطمہ نے بھی سوسائیڈل پریشر نہیں لیا ان کو جو چیزیں اپسٹ کرتی وہ انہوں نے کہیں اور ایڈ دی سیم ٹائم ہمیں کانٹراسٹ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنا کام ہوتا تھا گھر کا تو ان کے ہاتھوں پہ چھالے ہو گیا وہ تھک جاتی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی نوٹس کیا کہ بہت زیادہ برڈن ہے اور زندگی مشکل ہو گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی اور حضرت فاطمہ دونوں نے میوچولی ڈیسائیڈ کیا کہ ایک سلیف کا بول دیتا ہے رسول اللہ سے تو دے دیں گے تو حضرت فاطمہ سب سے پہلے گئی انہوں نے بات کرنا سٹارٹی کہیں تھی تو مہر نبی نے ان سے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں میں آپ کو سلام کرنے آئی تھی اس کے بعد واپس چلے گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی کو انہوں نے کہا کہ میری حمد نہیں ہوئی ان سے پوچھنے کی کیونکہ ہم ایک بگر پرپس ہے نا زندگی میں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں سارے مسلمانوں کو اس وقت کے دیکھ رہے ہیں بگر پرپس بھی ہے اور شرم بھی آرہی ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی دونوں سادھ گئے اور انہوں نے بولا کہ اس اس طرح سے ہے ہمیں ایک سلیف چاہیے آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے نبی یہ نہیں بھولتے تھے کہ وہ رسول خدا ہیں ان کی جو ذمہ داری تھی اور وہ جو کام کرنے اس دنیا میں وہ آئے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ چاروں کونوں میں پہلان ہے تو ہی ریفیوز ہی کوڈنٹ کہ میں نہیں کر سکتا مسلمانوں کی ہمارے پاس ہمارے پاس بہت بڑا مقصد جس کو ابھی ہم نے پورا کرنا لیکن خالی اس موقع پہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم even on the deathbed وہ یہ کہہ تھے کہ تم لوگوں کو بہت اپریشن بہت پولیٹیکل سرکمسٹانسز کریٹ ہوں گے لیکن بلات شید نہیں کرنا جو کہ ہم اکسر تربلا کے انسیڈنٹ کو بھی جب بچے سنتے تو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں امام حسین اور حضرت عباس اگر چاہتے تو کیوں نہیں وہ سب کچھ کر سکتے تھے مطلب حضرت علی جسنا واریئر تھے کیوں نہیں انہوں نے اس طرح کی بیکئر کی کیونکہ رسول اللہ نے کہا بلٹ شیٹ نہیں اور ٹولرنس ہوئی تو آج تک اسلام چل رہا ہے بلکل اور اسی پیس کے میسیج کا آج تک نام ہے بلکل اسی پہ جسے کہتے ہیں ان کا نام چلا رہا ہے کہ they did not fight back like that they showed their dignity and sabr اور sabr ہم لوگوں کے تو اسلام میں ہے ہی sabr اب رمضان جیسے چل رہا ہے اس میں بھی ہم کیا سیکھتے ہیں بلکل صبر ہی سیکھتے ہیں بلکل اور یہ ذکر تو قیامت تک چلتا رہے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ اللہ انہا کی جو نیریشن ہے کہ ہمارے نبی نگرکارے عزیفت میں پتہ آج ایک ایسا فرشتہ آیا جس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت حسین اور حضرت حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں بلکل تو یہ exactly تو وہی جو ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ رسول خدا کی فیملی ہے یہ کوئی معمولی یا عام لوگ نہیں جن کی ہم بات دارے ہیں نہیں اور ان کی ریزیمبلنس بھی تھی نا the way حضرت فاطمہ ٹاکٹ ان کا لہجہ بات کرنے کا چال ڈھال وہ حضور سے بہت ملتی تھی اسی طرح امام حسن جو تھے ان کا اپر باڈی بہت ریزیمبل کرتی تھی حضور سے اور امام حسین جو تھے ان کی لور باڈی بہت ریزیمبل کرتی تھی تو یہ ہم دیکھتے ہیں اور اگر ہم ریزیمبلنس کی اور الوکونس کی بات کریں جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جو بچے ایلی ایرز میں دیکھ لیے تھے جیسے جناب فاطمہ بہت ینگ تھی جب ان کی مدر پاسٹ ہوئے اسی طرح امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب بہت چھوٹے تھے لیکن بی بی زینب کو بھی وہی ایکٹریبیوٹس ملے کہ شام میں جا کے انہوں نے بھی اسی لیوکنس سے بات کی اور جب رائٹس کی بات آتی تھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی جس طرح جناب فاطمہ نے اپنی زندگی میں اگزامپلز شو کی حضرت فاطمہ ساری رات دعائیں کرتی تھی اور ان کے بچے ان کو دیکھتے تھے اور ایک دفعہ تو حضرت حسن نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سب کے لیے دعائیں کی آپ نے اپنے لیے کوئی دعائیں کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہے دعا پر سب تادہ دوسروں کا ہوتا ہے جس لکہ دیگو مائنسیٹ یہی تریج حضرت فاطمہ کی تھی یہی ان کے بچوں میں آیا ہے جو کاریج ہے رزلینس ہے جو ہم کربلا کے موقعے پر دیکھتے ہیں تو وہ چاہے چھوٹے ہی سری لیکن جو ماں کو انہوں نے کرتے دیکھا وہ ہی unconsciously it's in their genes کہ انہوں نے دیکھا ہے اور وہ ہی حضور کی فیملی ہے اور پوری فیملی ریلیشنشپ آپ جیسے کہتے ہیں نا جیسے پادر ڈوٹر ہم نے دیکھ لیا آزبن بائیف ہم نے دیکھ لیا مدر چلرن دیکھ لیا سسٹر برادر ریلیشنشپ ہمیں کربلا سے بہتر اور کہیں اگزیمپل نہیں ملتی تو وہ بھی ریلیشنشپ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک ریلیشنشپ جو میں سپیشلی مینشن کرنا چاہوں گی she was a stepdaughter she had step mothers ایک دفع حضرت زینب بریزیلا تعالی نے ان کو ڈانٹا تو تھوڑی ڈانٹ پڑھے گی تو کسی نے حضرت فاتمہ کو بولا اندھا بات نہیں کرنا اندھوں نے تو میں ڈانٹا تو نے کہا کیوں she is my mother وہ مجھے ہزار دفعہ ڈانٹیں گی اور میں ان کی اتنی ہی ریسپیکٹ کروں گی یہ ایک ہم سارے ریلیشنشپ تو سٹریٹ فورڈ سے ہیں خون کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو ایک ریلیشنشپ ہے یہ بڑا سنسٹی ہوتا ہے جنروسٹی ہم ان کی بات کر رہے وہ کتنی جنرس تھیں کسما پرسی کا عالم ہے غربت ہے they are not financially strong جبکہ باپ سرور کائنات ہے and yet آخری ان کے پاس ایک قصہ ہے کہ کوئی غریب آیا ان کے پاس and she gave away the food that she had and پھر اس کے بعد اس کے پاس چیلیلیز کہ اچھا یہ تو only it was the only thing that I have تو مطلب وہ بھی ایک بات ہے کہ اپنا سوچ ہی نہیں رہی وہ تھوٹی نہیں کہ اپنا it's just about giving ایک دفہ ایک دن پورا گزر گیا تھا حضرت حسن حضرت حسین حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاتمہ بھی کھانے پہ بیٹھے تھے اور سب نے کھانا کھا لیا تھا اور ایک دو دن ہو گئے تھے سب کو ایک دن میرے خیال سے تو حضرت فاتمہ رہ گئی تھی تو اسی وقت ایک مانگنے والے آئے انہوں نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں دو دن ہو گیا میں نے کچھ نہیں کھایا تو حضرت فاتمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن سے کہ یہ تم دے دو تو انہوں نے کہا آپ نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا کہ ہاں لیکن اس نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا مطلب یمنا ریشم ایک تو محبت ہے نا حضرت فاتمہ رضی اللہ عنہ کے لئے ایک تو وہ ہو گئی کبھی نا ایک اس محبت میں تھوڑی سے تکلیف بھی آ جاتی ہے موزبمت بھی ہوتا ہے اور جب میں اب یہ سوچوں she lost her mother and then she lost her father اور وہ جو موقع ہے آپ کے سرکمسٹانسوں وہ ہے مشکل اور وہ جو موقع ہے جب اب عرب کے لوگ نیاریٹ کرتے ہیں کہ حضرت فاتمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا جب رسول اللہ نہیں رہے اس دنیا میں تو ایک کنڈولنسز کے لئے لوگ آتے تھے ان کے پاس تو ایک دن حضرت عناس بن مالک آئے رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو حضرت فاتمہ ان سے بے ساختہ کہنے لگی آپ آپ کی حمت آپ کے اندر کرچ کیسے آیا ان کو کبر میں اتارنے کا آپ کے اندر یہ حمت کیسے آئی ان مٹی ڈالنے کا ڈالنے کی حمت کیسے آئی اور ان سنٹینسز جو ان کی تکلیف ہے جس طرح سے وہ ایکسپریس کر رہی ہیں وہ جو ہم نے محبت کی تو بات کی بڑا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بہت تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے آج کل کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ کوئی مرتا نہیں ہے یہ باتیں ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک تو سیچویشن تھی اور اس کے بعد جو تکلیف حضرت فاتمہ نے ان کی محسوس کی نا جو جو ایک پیار ایک محبت سے جو رنج آپ کو بعد میں ملتا ہے اور ایک ایک دن ان کے لئے گزارنا مشکل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیرے تب ہی تو وہ بالکل ایک شورٹ پیریئیڈ تھا she was very young 18 years یا کسی کہیں اور بھی ایک روایت آتی ہے کہ 26 سال still young still very young تو وہ جو ان کو رنج تھا جو ان کے اندر ایک سورو تھا گریف تھی اس سے ان سے تو کمپلیٹ تھی بچے بھی تھے لیکن جو باپ کے ساتھ پیار اور وہی لرننگز جو ڈے ان ڈے آؤٹ میں لکھیں دس انہوں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ جیسے رسول اللہ کے وقت میں چیزیں تھی وہ چینج ہونے لگیں تو اس کا بھی تو ان کو رنج ہوگا نا and she led a very quiet life after the prophet's death کہ وہ خاموشی سے ان کی اگرم تطفین کا بھی دیکھیں تو بہت انہوں نے خاص طور پر حضرت علی کوئی کہا کہ مجھے quائٹ لی آپ دفنا دیں ان کی تطفین بھی it was not a very lavish affair تو وہ it shows جو ان کو رنج اور غم تھا حضور کے انتقال کے بعد اور میں ہاتھ اللہ تعالی نے دیکھو ان پر کرم کیا کہ ان کو پہلی یہ حضور نے بتا دیا تھا کہ you will be the first one who will meet me کہ ان کو حضور کی جب دہت اور وہ ان کے بال میں ایک خوشی کہ میں نے سے پہلے بلکل بلکل ہم نے ہم نے کانوریزیشن سٹارٹ کی تھی تب ہم نے یہ بات کی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ آتی تھی تو ہمارے نبی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے اور اب ہماری کنکلوزن اس بات پہ ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی جب بہت فزیکلی ویک محسوس کرنا شروع کر دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ جب ان کو وزیٹ کرتی تھی تو ان سے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا تو وہ آگ ان کے پاس بیٹھ جاتی اور ابھی امنا تم نے یہ بات کوٹ بھی کی کہ اتنی اپسیٹ ہو جاتی پھر ہمارے نبی ان کے کان میں کچھ کہتے تھے تو اور اپسیٹ ہو جاتی پھر دوبارہ کچھ کہتے تھے تو سمائل کرنا شروع کر دی تو حضرت عائشہ ان سے ملٹیپل ٹائمز پوچھا کہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ تو حضرت فاطمہ نے اس وقت نہیں کچھ کہا یہ تو ہمارا سیکرٹ ہے بٹ جب ہمارے نبی چلے گئے اس دنیا سے تو پھر حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا تو پھر حضرت فاطمہ نے ان کو بتایا کہ پہلے وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے لگ رہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا رہے تو جب وہ دیکھتے کہ میں اپسیٹ ہو گئی تو پھر وہ کہتے کہ فکر نہیں کرو تم سب سے پہلے ہوگی میرے پاس and that was a consolation فر ہر مطلب تم وہ رشتہ دیکھو کہ کوئی آپ کو آپ کی ڈیس کے بارے میں بتا رہا ہے تو وہ محبت جو باب سے ہے کہ میں سب سے پہلے ان سے ملوں گی کیونکہ دنیا میں انٹرسٹ نہیں تھا اللہ تعالی میں رسول خدا ان کی تیچنگ ان کی پیچنگ اور میرے خیال میں جتنی زندگی انہوں نے گزاری چھ سات سات اور آٹ سال کے ان کے جو بچے تھے انہوں نے ان میں بھی اچھی طرح امپارٹ ان کل کے اٹ کر دیا اور پھر حضرت علی علیہ السلام انہوں نے بعد میں جو زندگی گزاری it was an example legendary اب تک دیکھیں اگر آپ پروسیشن آف اربائین کو دیکھیں تو it is the first most ریلیجز جس میں تقریبا چار کروڑ لوگ جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس تائم پر ایک ستراو اگنس کچھ نہیں چاہیے تھا لیکن دنیا میں آج تک نام ان لوگوں کا اور ان کا قصہ دورایا جاتا ہے ابھی تو چلتا رہے گا from one generation to the other and we take pride in it الحمد اللہ رسول اللہ رسول خدا اور ان کی اولاد جو قربانی دیں اسلام کے لئے it will be remembered till the end بلکہ اور اس کے یہ جو محبت کی باتیں ہیں اور ان کی سیکریفائیس اور ان کی جو پوری زندگی اس کے پارے بہت ہم بہت باتیں کر سکتے لیکن آج اتنا مزا ہے میرے دل میں محبت محسوس ہو رہی ہے اور حضرت فاطمہ پیاری باتو رضی اللہ کی باتیں کر کے اتنا اچھا اس ٹائم پہ لگ رہا ہے تینک you سو مچ ریشم نہیں بالکل نہیں مجھے لگتا کہ مجھے ایک بہت بڑا عزاز حاصل ہو یہاں کہ آج میں گفت گو کر رہی ہوں دل سے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بزی ہوگئے اپنی لائز میں کہ ہمیں سٹ بیک رفلیکس ہمیں اس طرح بیٹھ کے بات فیملی میں بھی سمجھتی ہمیں بچوں کے ساتھ بھی ہمیں لگوں کا ذکر نکال لان چاہیے ہم بھی بزی ہوگا کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کیا سبق ہمیں ملا ہے میرے خیال چاہ ہماری کی کانوریزیشن شاید ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے ان کانوریزیشن کو انکریج کرنے میں بہت مزا آج ساری ریچ آؤ to you guys who have the knowledge and who want to share because it's a wonderful platform بڑی آزمائش کے آگے ان کا ایمان ڈگمگایا ہی نہیں اتنا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا ان کو آپ نے ان کی لائف سے کیا سکھا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں please like and subscribe our channel mom kaas Allah حافظ